مدینہ کے یہودیوں کی ساجشوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوا جب مسلمان بدر کی جنگ پر گئے تو یہودیوں نے مدینہ میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا بدر سے واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی توے بگاوت پر اتر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساجشوں اور شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں مدینہ سے خارج کر دیا یہودی مدینہ سے جلاوطن ہونے کے بعد خیبر میں آباد ہو گئے پانچ ہجری میں ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنی کے لیے نئے سیرے سے ساجشیں شروع کی یہودیوں کے سردار مکہ گئے تاکہ ایک دفعہ پھر مکہ کے قریش کو مسلمانوں کے خلاف اُبھار کر جنگ کرائی جائے ان سرداروں نے مکہ کے قریش سے کہا کہ اگر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے یہودیوں نے تمام قبیلوں کو دعوت نامے روانہ کیے اور چندہ دیا تاکہ قریش جنگ کے لیے تیار ہو جائے قریش نے اپنے حلیف یعنی جو اپنے آس پاس اپنے ساتھی جو قبیلے تھے ان قبیلوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا قبائل کے تمام رئیس اور سرداروں نے کعبہ میں اپنے بتوں کے سامنے آخری دم تک لڑنے کی قسمیں خائی اس نتیجے میں دس ہزار کا خنگخار لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس لشکر میں امر بن عبدود امر بن آس اور خالد بن ولید جیسے بہادر شامل تھے جن میں سے ہر ایک بہادر ایک ہزار سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر ایک کفار کی آمد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے تاکہ مدینہ میں موجود یہودیوں اور منافقوں کو ساجیشوں کا موقع نہ ملے چونکہ مدینہ کے چاروں طرف کوئی دیوار یا فصیل نہیں تھی اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق خودی جائے یعنی ایک بڑا سا گڑھا خود آ جائے چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے مدینہ کے چاروں طرف خندق خودنے کا حکم دیا مسلمان خندق سے واقف نہ تھے اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا اور سب مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ خندق کی خدائی میں مصروف ہو گئے مدینہ کی آبادی کے ایک جانب پہاڑی تھی دوسری طرف مکانوں کی دیوارے اور تیسری طرف نخلی ستان تھا صرف ایک طرف خندق خودنے کی ضرورت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر نشان لگائے اور الگ الگ ٹکڑے خدائی کے لیے مسلمانوں میں تقسیم فرمائے دشمن بہت قریب تھا اور شدید سردی پڑ رہی تھی اسی لیے مسلمانوں نے دن رات خدائی کا کام جاری رکھا خندق پانچ گج چوڑی اور اتنی ہی گہرائی کی خودی جانی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کام میں برابر کے شریک تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیٹھ پر مٹی لاد کر لاتے تھے اور پچھتے پر پھیکتے تھے خدائی کے دوران ایک جگہ بہت بڑا پتھر یعنی چٹان نمودار ہوا اسے توڑنے کی بہت کوششے کی گئے لیکن وہ اپنی جگہ سے ناصرکا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں قدال لے کر اللہ کا نام لیا اور پتھر پر زرب لگائی پتھر میں ایک شگاہ فر پڑ گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تمام صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری زرب لگائی تو پتھر پہلے سے زیادہ پھٹ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی تو پتھر پاش پاش ہو گیا چند دن کے بعد کفار کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور اس نے سختی سے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا یعنی اس نتیجے میں باہر سے خانہ پینا آنا بند ہو گیا اور لوگ فاکے کرنے لگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروانہ کی انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے مگر بھوک کی شکایت نہ کی اور کھندک مکمل کر کے ہی دم لیا کفار مکہ کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر کے کھندک کے سامنے سے مسلمانوں پر تیر چلانا شروع کر دیئے مسلمانوں کی طرف سے بھی جواب میں تیر چلائے جاتے کفار کھندک کو پار کرنے کی کوشش کرتے لیکن ناکام رہتے مسلمان دن بھر کفار کا مقابلہ کرتے اور رات کو کھندک کی حفاظت کیلئے جاگتے رہتے کفار نے تقریباً ایک ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا یعنی وہ مدینہ کے اندر باہر سے کوئی بھی خانے پینے کی چیز اندر آنے ہی نہیں دیتے اور آپ نے ایسا کئی جنگوں میں دیکھا ہوگا لیکن جو مسلمان تھے وہ اس کی نگرانی کرتے رہے وہ پھر بھی اپنے ایمان پر مضبوط رہے اور کفار مدینہ کھندک کو پار نہ کر سکے ایک دن کفار کے لشکر سے قریش کا ایک مشہور پہلوان امر بن عبدود جو ہزاروں لوگوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے کھندک پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے مسلمانوں کو للکارا اور اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے سامنے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ امر بن عبدود نے کہا مجھے یہ توقع نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی میرا بھی مقابلہ کرے گا یہ کہہ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا لیکن اس نے شہر خدا حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جنگ دیکھا تو اس کا گرور ٹوٹ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر تلوار کا وار کیا اور تلوار امر کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی شہر رگ کو کاٹتی نیچے اتر گئی امر نے ایک خوفناک چیخ بلند کی اور بے جان ہو کر نیچے گر پڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسا دیا اور سینے سے لگایا ابو سفیان چند سرداروں کے ساتھ خندق کے کنارے خڑا مقابلہ دیکھ رہا تھا اس نے امر کا انجام دیکھا تو واپس لشکر میں جا کر مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دینے کا حکم دیا چنانچہ شام تک کفار مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے رہے مسلمانوں کو اپنے حلیف یعنی جو اپنے یہودی قبیلہ بن قریجہ سے امید تھی کہ وہ اپنے سمجھوتے پر قائم رہیں گے اور جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے لیکن بنو قریجہ نے بلکل انکار کر دیا یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک قائم رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراست اور عظم و استقلال کے ساتھ خندق کے مختلف حصوں پر حفاظتی دستیں متعین فرما دیئے تھے یہاں ذرا سی بھی کوتا ہی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی ایک ماہ کے لمبے محاصرے کے سبب مدینہ کے لوگ خانے پینے کی چیزوں کی کمی سے پریشان ہو گئے تھے آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور قدرت الہی سے تند و تیز ہوائے چلنے لگی آسمان پر بادل چھا گئے اور اتنا زبردست اوفان آیا کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے اس زور کی بارش ہوئی کہ ان کا رسد کا تمام سامان بہ گیا یعنی ان کے جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بہ گیا ان کے گھوڑے بھاگنے لگے اور کفار کی حمد یہ سب کچھ دیکھ کر ٹوٹ گئی آخر ابو سفیان نے واپسی کا فیصلہ کیا اور صبح ہونے پر وہ میدان جہاں کفار کا دس ہزار کا لشکر پڑا تھا ایک بیابان نظر آنے لگا کفار کا لشکر مکہ کی طرف بھاگ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کفار کے بھاگنے کی اطلاع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کیلئے بھیجا انہوں نے واپس آ کر کفار کے بھاگنے کی اطلاع دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے فتح کی مبارک بات دی اور فرمایا کہ اب قریش کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اور مکہ کے قریش نے پھر کبھی مدینے پر حملہ نہ کیا مسلمان اس فتح سے نہایت خوش تھے اس جنگ میں تین سو کفار قتل ہوئے جبکہ چھے مسلمانوں نے شہادت پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری یعنی فوجی فراست سمجھ بوجھ اور جنگی حکمت عملی کا واضح ثبوت ہے جنگ کے دوران ابو سفیان نے عمر بن عبدود کی لاش خریدنے کے لیے ہزاروں دینار کی پیشکش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے یوں ہی لے جاؤ ہم مردے کی قیمت نہیں خاتے اس گزوہ کو گزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے پیر دوستو جب مدینہ کے منافقوں اور یہودی قبیلہ بنو قریجہ کو فکر ہوئی کہ مسلمان انہیں احد شکنی یعنی احد توڑنے کی سزا دیں گے کیونکہ سمجھوتے کے مطابق انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ ڈر کر قلعہ قریجہ میں جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ خندق سے واپس اپنے گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتیار کھول کر گسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنو قریجہ پر چڑھائی کیجئے اور ان کے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد گسل فرمائیے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لشکر جمع فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور دائے بائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بنو قریجہ کی طرف روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسلمان اثر کی نماز بنو قریجہ پہنچ کر ادا کرے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور زخموں سے خون جاری تھا اس کے باوجود جب انہیں اس غزوہ کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی ساتھ میں آگئے وہاں پہنچ کر بنو قریجہ کا محاصرہ کر لیا غزوہ خندق میں بنو قریجہ کی گداری اور اہد شکنی کا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دخ تھا انہوں نے جنگ کے دوران زخمی ہونے پر یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریجہ کے بارے میں میری آنکھیں تھنڈی نہ ہو بنو قریجہ کا محاصرہ تقریباً ایک ماہ جاری رہا آخر تنگ آ کر ایک دن بنو قریجہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول ہے یہودیوں نے یہ بات اس لئے کی تھی کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ عاص بنو قریجہ کا حلیف یعنی دوست تھا اور انہیں امید تھی کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ریائیت کریں گے اور پیچھے دوستو یہ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشیطِ الہی سمجھا کہ یہودیوں نے اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑنے کے بجائے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم تسلیم کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ انہی کی مقدس کتاب توریت سے یوں صادیر فرمایا نمبر ایک بنو قریجہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائے نمبر دو عورتوں اور بچے گلام بنائے جائے نمبر تین مال تقسیم کیا جائے چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا یہودی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فیصلہ چھوڑا گیا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ انہیں وہی سزا دی جاتی جو بنو نظیر جنہیں مدینہ سے خارج کر دیا گیا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے ان لوگوں کو یہ سزا دی گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پوری کی جائے اور یہود کا زور توڑا جائے چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے پیر دوستو یہ تھا جنگ خندق کا واقعہ جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے خندق کے معنی ہوتے ہیں گڑھا تو پیر دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ